عالم نے رشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس فرمایا کہ تُسی بہترین امت ہو اللہ تعالیٰ نے توانو لوکان دے بھی چوکڑے آئے اور گلے آئے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فرمایا اتواڑی شان ہے اتواڑا وصف ہے کہ تُسی اچھائی دا حکم دین دے ہو اور برائی تو منع کرین دے ہو اے اس آیت دا مفہوم ہے جڑی میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی گرامی قدر حضرات سب تو پہلے اس آیت دے اندر جڑی بات توجہ طلب ہے او اے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تُسا بہترین امت ہو جننو اللہ نے باقی امتان دے وچو چنے آئے ہیں یعنی پوری دنیا دے کائنات دے جتنے لوگن انہان دے وچو اللہ نے چن لیا ہے اخرجت لن ناس چن لیا ہے لوگ کان باستے ادھا ایک ترجمہ اے بھی فرمایا گیا کہ لوگ کان دے وچو چون لیا ہے ادھا ایک ترجمہ اے بھی کیتا گیا ہے سوال پیدا ہندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے توجہ ہے میری حال فرانسی ٹانلے ذرا سوال پیدا ہندہ ہے بھی اللہ نے فرمایا تسی بہترین امت ہو اسانو جڑا بہترین آکھیا گیا ہے ساڑی افضلیت نو بیان کیتا گیا ہے تساڑی جڑی وجہ فضیلت ہے وہ کیا ہے اس گلنو سمجھنا ضروری ہے فرمایا تسا بہترین امت ہو بھئی کیوں بہترین ہو وجہ فضیلت کیا ہے آیا کہ اسادہ علم ہے اسادہ دولت ہے اسادہ حسن ہے اسادہ عبادت ہے وجہ فضیلت کیا چیز ہے اسانو جو فضیلت مل گئی اس فضیلت ہی کوئی وجہ بھی تے ہوندھی ہے نا جی توجہ ہے میرے بیرامان دی گل جدو مکمل ہوئے میں ویکھ لینا کہ تسی گھنٹہ تقریر سنو یا کوئی نہیں سنو گل لیڈی مزے علی آ رہی ہے ساڑی وجہ فضیلت کیا ہے مفسرین اکرام نے کلم اٹھایا وہ فرما دے نے اسی امت جڑی ساریاں امتاں تو زیادہ فضیلت علیہ ہے ساڑی وجہ فضیلت نہ علم ہے نہ دولت ہے نہ حسن ہے نہ عبادت ہے تو فرمایا پھر وجہ فضیلت کیا ہے فرمایا فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے نسبتِ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم اسادہ جڑی وجہ فضیلت ہے وہ ہے نسبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسادی نسبت حضور دینال ہے اس نسبت نے سانو آلہ کر دیتا ہے باقی آنکھوں نا کہ ساڑھیاں عبادتاں زیادہ ہیں دولت زیادہ ہے ساڑھی کل علم چوکھا ڈھیر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اے جڑی وجہ فضیلت باقی امتاں تو ہے وہ کیا ہے نسبت بول سکتے ہو اپنے نبیدان آلینہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی حضور دن نسبت ہے نا اس نے ساریاں امتاں تو جدا اور ممتاز کر چڑھے ہیں میں اس طرح ایک حدیث سنالا ہوں تاکہ ایک بات اچھے طرح دماغ دے اندر اتر جائے مصند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی مصند دے اندر اس حدیث انہوں لکھے ہیں اور کئی ایک مہدیسی نے کرام نہیں اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاندہ تیترمدی دے اندر بھی ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک سفر تے جاندے پہنتے راد ویچہ آپ نے وکھا ایک یہودی بیٹھ کے تورات پڑھدہ بیٹھا ہے آپ نے انہوں آکھا کے پڑھدہ بیٹھا ہے کہ میری کتاب ہے فرمایا کو ورکہ سانوں بھی سنا اس نے جدو ورکہ پڑھے آنا توجہ کرنا ہے جی گال سمجھ آبیتا اس نے جدو ورکہ پڑھے آنا اس ورکے تے قدرت راب دی تیرے تے میرے نبی دیا شانہان نو جو نہیں فرمائی نوجوان چوب بیٹھن میں انہوں ذرا دو کھوڑے ہیں بول رہے ہیں اینج نہ کرو او جدو نبی پاک دییاں تعریف آن اوصاف شان اور وصف حضرت فروق اعظم نے سنے نا تے ہون میں تھوڑا جا جٹا کی گال کر لما بے بندے دے یار دی گال لووے نہیں توجہ فرمائی کئی اجن چوب بیٹھنے اینج نہ کرو میرے نال تھوڑا جا اس محبت دے سفر دے اندر شامل ہو جاؤ ایک گھنٹے چاپا مدینہ پڑھنا ہے سبحان اللہ توجہ ہے نا میرے بیرا ہاں دی گرامی قدر بندے دے یار دا ذکر ہوئے تے موڑا دیلتے ساٹھتے لگ دی یہ نا فروق اعظم نے جدو سنے ابھی یہ تو کتاب انہاں دی یہ گلہ ساڑے یار دیا تو آپ نے فرما جا رہے تو کتاب میں انہوں دین دا نہیں اوصاف کہا جی تسی لے لو آپ نے کتاب لے اوصے طرح اپنے جیب شیب تھیلہ کپڑا جو بھی لپیٹی تھی آپ سے دا مدینہ تو یہ باگ ہے توجہ ہے بھائینا دی کوئی نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آکے آکھ نے لگے حضور میں آج ایک شاہ سنا ہوں آپ نے فرما جی بلکل سنا ہو جی جناب فروق اعظم نے کتاب کھولی اوہ ورکہ اوہ ورکہ کھولیا تے پڑھنا شروع کار چڑھیا حضور نے فرما رکی یہ ذرا اور رک گئے فرمایا کتاب کری ایک تورات آقا علیہ السلام نے سنیا تے چہرے تے جلال آ گیا چہرے تے جلال آ گیا فروق اعظم اوہ تے چہرہ بندے نو چہرہ پڑھ لانا چاہیدہ بھی ایدہ چہرہ کی یادہ پہ ہے جیناب بندہ چہرہ نہ پڑھ سگی اوہ اس تے وڈاوی کو بے وکوف ہے صوفیاء فرما دے نے چہرہ بہت بڑی کتاب ہے ایک کتاب دے پہلے ورکہ تے لکھے آندا ہے ادھے اندرکیشہ ہے پی گئے ہو سبحان اللہ یار فرانسیٹا نے کی پہ کر دے ہو یہ وجہ ہے جتنے آشکان مصطفیٰ نے اور جتنے بھی گستا کھانے رسول نے انہوں دے چہریاں تو پتہ لگ دا ہے بھی چمکدہ ہویا چہرہ آشکان دا ہے جیناب رولے آیا چہرہ ہے اور گستا کھانے رسول دا ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ توجہو ہے میرے بھرامان دی کوئی نہیں اے فرانسیٹا دے کچھ بچے بیٹھنے پترو تو اسے ترکڑے ہو کے بیٹھنا ہے نہیں تھی تھیو بندے بٹھاؤ جڑے بولنہ لے ہو توجہو فرماؤ ذرا بولو گے سبحان اللہ ذرا پیار دے نال ادھر دیکھو حضرت فروقی آزم آپ چہرہ پڑ گئے کہ نبی مکرم علیہ السلام آپنوں ایک گال پساند نہیں آئی توجہو ہے بھانیاں دی کوئی نہیں ہے آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سامنے انجھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے ادھر دیکھنا بھائی گوڑے لاکے نا گوڑے اینجھ ہاتھ جوڑ کے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں راضی ہیں کہ اللہ ساڑھا ربے اسلام ساڑھا دینے تو ساں ساڑھے نبی میں راضی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے اے ماں کتاب بند کی تھی کلو تا ماں ہوں نہیں پڑھ دا آقا علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا فرمایا میں انہوں پتا ہے کہ تو انہوں کیوں پڑھ دا پیاں ہیں تو پڑھ دا پیاں میرے ذکر دی وجہ تو پر سوڑ لے لوگ اس انہوں کی دائیں دلیل نہ بنا لے بھئی توراک پڑھنی چاہیے دیئے فرمایا ہونہ آگیا ہے قرآن سبحان اللہ بس ہونہ قرآن آگیا ہونہ نہیں ہے انہوں پڑھنا تسی بند کر دیو سیدنا فروع کی آزم نے فرمایا جی بلکل ٹھیک ہے میں بند کر دیتی ہے پر نبی پاک نے اتھا کہ جملہ بولیا اب میں ذرا پچھلی گالدہ صاحبی ساڑی وجہ فضیلت کیا ہے حضور دی نسبت آنکھ علیہ السلام نے فرما لو اسبہ فیکم موسیٰ فرمایا اگر آج تو اڈے بیچ موسیٰ آ ونین تو تک اللہ کتاب چاہیے بنا نا اگر صاحب کتاب خود دا ونین فرمایا سمت تباہ تو مو ہو تے تسی سارے عوضی اتباہ کرو دے پیچھے چلو لب للتم تے توڑے بیچو ایک بندہ بھی کامیاب نہ ہو سی فرمایا موسیٰ سڑے سارے انو میری غلامی کرنی تو سی تا کامیاب ہی ہو سی اور اگلی گل آپ نے جدو یہ بات ارشاد فرما چاڑی نا تے تاجدار مدینہ کے سلام نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تو سائس گالتے راضی نہیں ہوندے فرانٹسٹوں والے بھائی مجھے کہنے کا موقع نہ دینا صوفی صاحب ترکڑے ہو کے بیٹھنا ذرا آپ تو میری برادری لگتے ہیں نا مولی صاحب لگتے ہیں نا نراض نہ ہونا یار اللہ آپ کو خوش رکھے تو بھٹو کرنا دارا آپ نے اتھے جڑا جملہ بولیا اس جملے دی ذرا لذت پنجابی اچھا دینے چس کیشا جی چس تھوڑی جی چس لڑنی ہے کیٹی سوڑنی ہے آقا علیہ السلام نے فرما تو سی اس گالتے راضی کوئی نہیں آقا کیڑی گالتے فرمایا فرمایا اس گالتے راضی ہو جاؤ کہ نبیان دے وچو ما تو اڑے ہی سیاں یا امتہ دے وچو تو سا میرے ہی سیاں نارے تکویر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری سیدی مرشدی آواز اٹھا کے سیدی مرشدی بولو یار بولو سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے کوئی نہیں ہے فرمایا اس گالتے راضی ہو جاؤ کہ نبیان دے وچو میں تو ہڑے ہی سے آیا اور امتہ دے وچو تو سی میرے ہی سے آیا ذرا کدی کلب ہے کہ اس گال دی چاستے لہمینہ اس گال دی چاستے ہے بھی ربا سونیا توہیں بے نیاز وانڈ ہے تیری توجہ دے مرضی کھاتے ڈال دیندہ اسا تیرے سامنے بولتے نہ سے سکدے پر لکھا شکر تیرے ادا کریے تو ایسا نو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جناب تو عرض خدمتی حق علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تُسی اس گالتے راضی ہو جاؤ کہ میں توڑا نبی جا تُسی میری امت ہو اساڑی جڑی وجہ فضیلت ہے وہ ہے نسبت بولو تو صحیح نا نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بطور دلیل میں ایک حدیث رکھیجے دیں اندر سارا معاملہ کھل کے سامنے آگیا موسیقی